بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے شہباز شریف کو بولی وڈ ایکٹر قرار دے دیا کہا بولی وڈ ایکٹر کبھی بوٹ تو کبھی کیپ پہن کر کھڑا ہو جاتا تھا عثمان بزدار کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے ایسا وزیراعلا نہیں چاہتے تھے جسے چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر جانا پڑے جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجے ایک جماعت نے کنپٹی پر بندوق رکھ کر کہا فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجو کیا اسلام آباد میں دھاوا بولنا گستاخی رکھ جائے گی ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب اب صوبہ بنے گا ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیراعلا پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیراعلا بننا کے لیے ہالی ووڈ کا ایکٹرس ہالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوڑ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لندن نہ جانا پڑے جن کی چھٹیاں بھی باہر عید بھی باہر بچے بھی باہر رہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں ان کے لیے ایک پاکستان عوام کے لیے دوسرا پاکستان کچھ چوری کریں کرپشن کریں ان کی ڈیلز ہوتی تھی اینا روز ہوتے تھے کچھ چوری کرتے تھے پھر آپ واپس آکے چوری کرتے تھے ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے بڑے بڑے باہر محلات تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس پاکستان لنڈن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے وہ کتنے مہنگے ہیں وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے ان کا وزیراعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جہاں ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے